بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رس ملائکی ریسپی اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیے وہ ہے ایک انڈا چاندانے الائچی کے ایک پیالی چینی ایک لیٹر دودھ اور دو تین چمچ کوکنگ آئل کے چلیں جی شروع کرتے ہیں لیں جی لیں گے ہم ایک پین اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے دودھ ایک لیٹر ایک لیٹر سے کچھ زیادہ ہی ہے پھر اس کے اندر جائے گا ایک کپ پانی یہ پانی گیا اور چاندانے جائیں گے الائچی کے آپ پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں الائچی کا ہاں جی تو یہ گئے چاندانے الائچی کے اور ساتھ جائے گی اس میں چینی چینی یہ دیکھیں ایک پیالی ہے اس کے حساب سے ہم ڈالیں گے میٹے حساب سے یہ پاس سے اتنی بہت ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے پانچھے بوائل آئیں گے تو اتنی دیر میں ہم رس ملائی کا مٹیریلز یار کرتے ہیں ہاں جی تو یہ لے لیا ہم نے ایک باول اس کے اندر ہم ڈے لیں گے رس ملائی کا مٹیریل پھر ہم ایک ٹی سپون لے لیں گے اور اس سے ڈالیں گے ہم ایک دو تین اور چار یہ جی چار چمچ ہو گیا اوائل کے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کرتے ہیں اوائل کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا جب یہ تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے انڈا لیا تھا یہ دیکھیں جو انڈا لیا تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا پھینٹنے کے بعد اب ہم اس میں ٹی بل سپون جو ہوتا ہے یہ والا یہ لے لیں گے اور پانچ ڈالیں گے ایک دو تین چار اور پانچ اب اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے چمچ کی مدد سے اس کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں سارا اچھی طرح سے مکس ہو رہا ہے بلکل بھی سخت نہیں ہے نہ نرم ہے نہ سخت ہے بڑی مناسب سے ڈوہ بنی ہے چلیچے اب ہم اس کو کٹھا کرتے ہیں بیلنس میں ملاتے ہیں دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں ہمارا دوسر بائل ہو رہا ہے اس کو پانچ سے بائل آنے دیں گے ہاں یہ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈوہ بنالی ہے اب ہم اس کو تھوڑا لمبی شیپ میں لائیں گے اگر یہ آپ کے ہاتھوں کو چپک رہا ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں پر آئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ چپک نہیں رہا اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے بال بنائیں گے دیکھیں اس لیول کے کر کے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ ہم گولیاں بنائیں گے اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ بلکل فائن شیپ بنیں اس میں کریک نہیں ہونا چاہیے جیسے اگر کریک ہوگا اس کے اندر تو پھر یہ پھٹ جائیں گے رسم لائیاں سارے ٹوٹ جائیں گے اس کو فائن شیپ میں بنانا ہے چلیں جی اب ہم اب بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو ہاں جی تو یہ ہماری رسم لائیاں تیار ہو گئے ہیں ہم نے گول گول گولیاں بنا کے ان کو ہلکا ہلکا پریس کر دیا ہے اب ایک سائیڈ پہ دودھ ہو رہا ہے تو ہم اس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں باری باری ان کو بناتے سارے فوری ڈالنا ہے نہیں تو ہارڈ ہو جائیں گی دیکھیں ہماری ڈال رہی ہے اب یہ ڈالنے کے بعد ہم نے آنچ کو تیز کر دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو بوائل دلانا ہے اور یہ جیسے جیسے پکتی جائیں گے پھول پھول کے اوپر آتی جائیں گی ہم آنچ کرتے ہیں تھوڑی تیز ابھی ہم نے اس کو دو تین منٹ چار منٹ بلکل نہیں چھیڑنا نہیں تو بلکل ٹوٹ جائیں گی یہ ہم نے کیا کرنا ہے چما چلی نہیں چلانا ہے اس کو ایسے ہی ہلائیں گے تاکہ یہ اوپر نیچے ہو جائیں دیکھیں ان کا سائز اپنے سائز سے بڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے یہ پکیں گی ان کا سائز بڑھا ہوتا جائے گا اپنے گولی کے سائز سے یہ تین گناہ بڑھی ہوگی یہ دیکھیں یہ کھولنی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں راس ملائے اب ہم اس کو ہلکہ ہلکہ ٹرن کرتے ہیں بلکل نرم ہاتھ سے سخت ہاتھ نہیں لگانا نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گی یہ سائز ٹرن ہو گئی ہم ان کو پکنے دیتے ہیں 10-15 منٹ اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا کتنا بڑھا سائز ہو گئے اپنے چھوٹی چھوٹی گولیوں سے اس کا ہجم تین گناہ زیادہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر آگ بند کر کے 10 منٹ سیٹ ہونے دیں گے اس کے بعد نکالیں گے اس کو لیش میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم ایک بال لیں گے ٹرانسپیرنٹ اور اس کے اندر ہم رسملائے شیپٹ کریں گے آرام آرام سے یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہال سے ہم دے دیکھیں رسملائے شیپٹ کریں گے آرام آرام سے یہ دیکھیں یہ ساری شیپٹ کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں بال میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں ہم اس کے اندر شیپٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جو بکیا زور بچا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اب ہم اس کو فریز میں رکھیں گے تھنڈا کرنے کے لئے اب ہماری فائنل لکھ ہو گئی ہے یہ تیار اب ہم نے بادام کاٹ لیں ہیں یہ اب ہم اس پر گارنش کرتے ہیں لیں جی گارنش ہو گئی ہے یہ ہماری راس ملے ہو گئی ہے یہ تیار یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت مزے کی اور ٹیسٹی لگ رہی ہے ابھی کھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو کریں لائک کریں سبسکرائب اور دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ